پی ایف آئی دیش میں بھارت کو مسلم راست بنانا چاہتا تھا یہ چارشیٹ میں آروپ لگائے گئے ہیں نائے کے ذریعے اور اس کو لے کر کے پلاننگ کی جا رہی تھی اسی لیے پی ایف آئی کے اوپر یہ چارشیٹ داخل کر کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کورٹ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کہ یہ دیش درو ہی ہیں یہ آتنکی ہیں اور یہ بھارت کو بھارتی سمویدھان کے بجائے اسلامی سمویدھان سے چلانا چاہتے تھے یہاں پر شریعہ قانون لاغو کرنا چاہتے تھے اس کو اسلامی دیش گھوشت کرنے چاہتے تھے اس لیے اس پوری سنسطح پر ہم نے پاوتی لگا دی یہ آروپ آج یہ خبریں آپ کی نگاہ سے بھی گزری ہوں گی جو چارشیٹ بنائے گئی ہے نائے کے ذریعے اس میں اس طرح کے آروپ لگائے گئے ہیں اب آئیے ایک ویڈیو اور میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دیکھا آپ نے کھلے عام پولیس کی موجودگی میں ہزاروں کی سنکھیا میں آر ایس ایس کے یہ لوگ ہندو وادی سنکھن کے یہ لوگ سڑک پر بقائدہ ہاتھوں میں جھنڈے لیے ہوئے لال جھنڈے لیے ہوئے منو اسمیرتی کے جھنڈے لیے ہوئے دیش کو سمویدھان کے بجائے منو اسمیرتی سے چلانے کی بات کرتے ہوئے دیش میں ہندو راست لاغو کرنے کے بقائدہ نعرے لگاتے ہوئے دونوں طرف پولیس موجود ہے گجرات کے صورت کا یہ ویڈیو ہے ابھی جو آپ نے دیکھا اور بقائدہ نعرے لگا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ دیش کو ہندو راست بنائیں گے کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی کوئی چاشیٹ نہیں ہوگی کوئی گرفتار نہیں ہوگا کوئی آروپتہ نہیں ہوگا کیونکہ ان ہندو وادی گنڈوں کو سرکار کی پشت پناہی حاصل ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ ایسے ہی لوگ سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں ہندو وادی سنگٹھنوں کے آرے سے اس کے لاغو سنگ کے لوگ ہی سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں جگ زاہر ہے کس طرح سے بی جے پی کو پوری طرح سے سنگ کا سمرتن حاصل ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کس طرح سے دیش میں نفرت پھیلا رہے ہیں اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس پر کوئی سوال نہیں ہوگا اگر آپ سوال کریں گے تو آپ بھی دیش دروہی کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے اور میرے اس ویڈیو پر بھی لوگ کمنٹس کریں گے ہندو وادی سنگٹھن کے لوگ اور مجھے بھی یہ کہیں گے تو پاکستان چلا جا اور مجھے بھی دیش دروہی ساویت کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن سوال یہی ہے کہ ایک ہی قانون لیکن اس کو لاغو کرنے والوں کی ذہنیت اس کو لاغو کرنے والے لوگ چاہے وہ سرکچہ ایجنسیوں سے جڑے ہوئے لوگ ہوں چاہے وہ پولیس سے جڑے ہوئے ہوں چاہے وہ جوڈیسیری سے جڑے ہوئے ہوں تمام لوگ کا سمرتھان ایسے لوگوں کو پولی طرح سے حاصل ہے اور مسلمانوں کو اگر وہ بات نہ بھی کریں کبھی کسی مسلمان کی ویڈیو آنچہ سامنے نہیں آئی ہوگی چاہے وہ پی ایف آئی کی بات کریں بڑے بڑے پروگرام سن کے دیکھے ہیں ان کو کور کیا ہے انٹریوز کیے ہیں لیڈرز کے لیکن کبھی اس طرح کی بات ان کے ذریعے پبلک ڈومین میں سامنے نہیں آئی ہوگی کہ انہوں نے کبھی یہ کہا ہو کہ ہم بھارت کو اسلامی راشت بنانا چاہتے ہیں یہاں پر ہم شریعہ لاغو کرنا چاہتے ہیں لیکن سنگھ کے لوگ ہندو وادی سنگھنوں کے لوگ اس طرح کی ویڈیو یہ کوئی پہلا ویڈیو نہیں ہے روزانہ اس طرح کی ویڈیو سامنے آتی ہیں ہنگامہ کیا جاتا ہے لیکن نہ کوئی ایف آئی آر ہوتی نہ ہی کوٹ کوئی سنگیان لیتا بلکہ یہ کھلے عام چلہ آئے اور مسلمانوں کو ڈھرانے کی اور دمکانے کی کوشش کی جاری ہے اسی سے ملتا جلتا ایک ویڈیو اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں پہلے ویڈیو دیکھئے پھر بات کرتے ہیں ملتا جاتا ہے کے دلکہ یہاں سے آگے نہیں جائے گے یہ بھوپال کے کڑنی سہنہ کے اس پروٹیسٹ کا ویڈیو ہے جس میں کڑنی سہنہ کا جو ادھیاکش ہے لیڈر ہے وہ پولیس کو کس طرح سے دھمکاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پولیس کو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ دیش تمہارا نہیں ہمارا دیش ہے اور ہمیں آپ پروٹیسٹ کرنے سے روک نہیں سکتے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی اوقات میں رہو سافتور پر ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن نہ تو پولیس ان پر لاتھی چارچ کرے گی نہ ہی ان کو گرفتار کیا جائے گا نہ ہی ان کو دیش دیرو ہی کہا جائے گا نہ ہی ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر کوئی سوال کھڑا کیا جائے گا کیونکہ ان کا تعلق کس دھرم سے ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں لیکن اگر اسی کے اپوزٹ اس طرح کی بات کسی پروٹیسٹ میں لیفٹ کے لوگوں کے پروٹیسٹ ہو یا مسلمانوں کا کوئی پروٹیسٹ ہو اس میں اگر کسی نے غلطی سے بھی ایسی کوئی بات کہہ دی اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس کی پٹائی کی جاتی ہے پبلکلی اس کو مارا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو دیش درو ہی کہہ کر کے سالوں کے لیے جیل میں سڑا دیا جاتا ہے تو سوال یہی ہے کہ دوہرہ قانون اگر مسلمان کرے تو وہ مجرم اگر وہ لیفٹ کے لوگ کریں اسی ایسٹی کے لوگ کریں دوے کچھلے لوگ کریں تو وہ جرم اور اگر اسی قانباد کو رسس کے لوگ کریں سنگ کے لوگ کریں اپر کاسٹ کے لوگ کریں تو وہ جرم کے شریری میں نہیں آتا اور یہی وجہ ہے کہ جب اس طرح کی ویڈیو کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کی ویڈیو نہ صرف دیش بلکہ ویدیش تک جاتی ہیں اور جب اس طرح کی ویڈیو پولی دنیا میں پھیلتی ہیں مسلمانوں کے سرحچہ کا سوال کھڑا ہوتا ہے سمویدان کا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جس سمویدان کو لاغو کیا گیا تھا اس سمویدان پر عمل کیوں نہیں ہو رہا اور اس سنویدھان کو لاغو کرنے والی ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں تو اس کے بعد جواب یہ بنتا ہے کہ جو بھی ایجنسیاں تھیں ان تمام ایجنسیوں پر چاہے وہ پولیس ہو چاہے سرکچہ ایجنسیاں ہو چاہے وہ جوڈیسیری ہو تمام جگہوں پر سنگھ نے اپنے لوگ محنت کر کے پچاس سال انہوں نے محنت کی ہے اور اس کا خلاصہ تب ہوتا ہے جب اس طرح کے لوگ جب اپنی کرسی سے ہٹتے ہیں اور اس کے بعد کسی ایسی سنستہ کو جوائن کرتے ہیں جس کا تعلق ہندو وادی سنگھ سے ہے تو اس کے بعد یہ باز جگز ظاہر ہو جاتی ہے جیسا کہ ابھی اتہ پردیش میں بڑے پولیس ادھیکاری نے وشف ہندو پریشت کو جوائن کیا اب سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ پچاس سال محنت کی ہے رسیس نے سنگھ نے اور ذہن سازی کی ہے لوگوں کی ہر طرح سے چھوٹے چھوٹے یونٹس رونہ بنائے ہیں پڑے لکھے لوگوں کے لیے الگ جو ڈیسیری کے لیے الگ پولیس پرساشن کے لیے الگ آئی ایس آئی پی ایس کے لیے الگ اور سب کو پوری طرح سے ان کا خیال لکھا جاتا ہے ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے ان کا برینواش کیا جاتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے دیش میں ہندو راست کو لاغو کرنا ہے اور اس کے لیے لوگوں نے اپنے زندگیاں قربان کر دی ہیں شادیاں نہیں کرتے دن رات اسی کام میں لگے رہتے ہیں اور آج پچاس سال بعد ان کی اس محنت کا نتیجہ نکل کر کے سامنے آ رہا ہے جو آج پوری دیش کے سامنے ہیں بہت سارے جج ہیں سپریم کورٹ کے جج ابھی ایک دن پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو چلائی تھی اس وقت تو وہ خاموش رہتے ہیں جب تک وہ پت پر رہتے ہیں لیکن ریٹائرڈ ہونے کے بعد کہیں نہ کہیں کسی کانفرنس میں کسی سیمینار میں وہ بلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سوال کھڑا کیا جاتا ہے سرکار کے اوپر سوال کھڑا کیا جاتا ہے دوہزار چودہ کے بعد جو حالات بدلے ہیں جس کا ہم روز آنا جو جو کیس آتے ہیں چاہے وہ ہائی کورٹس کے ہون دیش کی یا پھر سپریم کورٹ کے ہیں جب ان کا معاظنہ کرتے ہیں ان پر جب ہم چرچہ کرتے ہیں تو سامنے آتی ہیں چیزیں اور جو ایڈوکیٹس سے جب اس پر بات کرتے ہیں قانون کے جانکاروں سے جب اس پر رائے لیتے ہیں تو چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی فکر پیدا کرنے والی ہیں اور پریشان ہونے والی ہیں کہ ایسے میں آخر دبے کچھ لوگ مسلمان اسی اسٹی کے لوگ جائیں تو کہاں جائیں کیونکہ تمام سنستاؤں پر جب ایسے لوگوں کا قبضہ ہو چکا ہے تو انصاف کہاں ملے گا شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیسے لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبکر کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو پر دیکھنا ہے تو پیچھ کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں